اسلام علیکم میرا نام عظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیوز سپریم کورٹ نے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج ہی مرک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتخابات کیس میں آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھواتے ہوئے الیکشن کمیشن کو آج ہی صدن پاکستان سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کے بعد آج ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر کل تک ہر صورت آگاہ کیا جائے الیکشن کی جو بھی تاریخ تے کی جائے اس پر سب کے دستخط ہوں تاکہ کوئی مکر نہ جائے جو بھی تاریخ دیں اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کسی بھی حالات میں انتخابات کی تاریخ میں توسیق درخواست نہیں لیں گے جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل درامت کرنا ہوگا سپریم کورٹ بغیر کسی بحث کے انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک میں نوے روز میں عام انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ سماعت کر رہا ہے جہاں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے شیڈول سے مطالق سپریم کورٹ کا آگاہ کیا اور بتایا کہ انتیس جنوری کو حلقہ بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے جس کے بعد گیارہ فروی کو ملک بھر میں انتخابات ہوں گے اس موقع پر عدالت نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ کیا صدر اس تاریخ پر آن بورڈ ہے اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ہم ہم صدر کو آن بورڈ لینے کے پابند نہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن پر اظہار برہمی کیا الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت پر اتنا ہچکچاہت کا کیوں شکار ہے صدر مملکت بھی پاکستانی ہے صدر مملکت کے ساتھ الیکشن کمیشن بات چیت کرے کسی کو اعتراض ہے اگر الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کرے